شہر میں نئی بھوتیا پکچر لگی تھی اور ہر طرف اس کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے اس پوسٹر میں ایک بہت دراؤنی اور خونخار چڑیل بنی ہوئی تھی دو دوست منٹو اور بابی اپنے سکول سے واپس آ رہے تھے کہ تب ہی ان کی نظر اس پوسٹر پر پڑتی ہے بابی بیک تو ذرا یہ کتنی دراؤنی چڑیل کی مووی لگی ہوئی ہے سینیما گھروں میں ہاں ہاں منٹو میں تو یہ پوسٹر اب تک کم سے کم دس بار دیکھ چکا ہوں ہر جگہ اسی مووی کے پوسٹر جو لگے ہوئے ہیں پر ہم تو یہ مووی دیکھنے جانے نہیں والے تو بھلا اس میں ہمارا کیا فائدہ چل پھر چلیں بابی رک جا منٹو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ابھی اس چڑیل کا مو ٹھیک کرتا ہوں بابی اپنے بیک سے ایک مار کر نکال لیتا ہے اور پوسٹر پر بنی چڑیل کے چہرے پر ڈروائنگ کرنے لگتا ہے ایک منٹو اب یہ چڑیل پلکل بھی تراؤنی نہیں لگ رہی ہے ارے ہاں بابی یہ تو ٹو نے ایک دم صحیح کہا لا میں بھی اس کے چہرے پر سارا ڈروائنگ کر دوں میں کیوں پیچھے رہ جاؤں مجھے بھی تو اپنی کلاکاری دکھانے کا موقع ملنا چاہیے نا منٹو اور بابی مل کر پوسٹر پر ڈروائنگ کرنے لگتے ہیں لیکن تبھی پوسٹر میں سے دو ہاتھ باہر نکل کر منٹو اور بابی کی گردن پکڑ لیتے ہیں دھیمے دھیمے پوسٹر میں سے پوری چڑیل باہر نکل آتی ہے کیوں بڑا مزا رہا تھا نا تم دونوں کو میرے موہ پر مار کر چلانے میں اب بتاتی ہوں تمہیں نہیں نہیں ہمیں چھوڑ دو مااف کر دو ہمیں ہم تو مزاک کر رہے تھے جانے دو ہمیں مااف کر دو جانے دو دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئیں گے وہ تو ویسے بھی نہیں جاؤگے کیوں کی اب تم سیدھا اوپر جاؤگے چڑیل دونوں کو مار دیتی ہے اور انہیں کھا جاتی ہے یہ دونوں تو میرے پہلے شکار تھے اب دھیمے دھیمے اس پورے شہر کے سب ہی لوگوں کو مار کر کھا جاؤں گی بڑا مزا آئے گا اتنا بول کر چڑیل پھر سے پوسٹر کے اندر چلی جاتی ہے ایسے ہی دھیمے دھیمے شہر کے کئی لوگوں کی آدھی کھائے ہوئی لاشیں بھوتیا فلم کی پوسٹروں کے پاس ملنے لگتی ہیں اس بات سے سارے شہر کی پولیس پریشان ہو چکی تھی سبھی خونی کو ڈھون رہے تھے لیکن یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر ان لوگوں کو اتنی بری طرح مار کون رہا ہے وہیں منٹو اور باوی کی ایک پکی سہیلی تھی جیا جیا ایک بہت ہی سمجھدار اور ہمت والی لڑکی تھی منٹو اور باوی کے مرنے کے بعد وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح اس خونی کو پکڑ کر رہے گی وہ بھی اکیلے ایک دن سکول سے گھر لوٹتے وقت جیا سوچ رہی تھی آخر کون ہو سکتا ہے وہ خونی جس نے میرے دوستوں کو ایسے مارا اور مارا ہی نہیں بلکہ انہیں آدھا کھا کر چھوڑ بھی دیا کچھ بھی ہو جائے میں اسے ڈھونڈوں گی اور اسے سزا دلواؤں گی تب ہی جیا کی نظر اسی بھوتیا پوسٹر پر پڑتی ہے جس پر منٹو اور باوی نے مارکر سے ڈروائنگ کی تھی جیا دیکھتے ہی سمجھ جاتی ہے کہ یہ منٹو اور باوی کا کام تھا ارے یہ مارکر یہ تو وہی ہرا مارکر ہے جو میں نے باوی کو دیا تھا اور ہاں اسی جگہ تو منٹو اور باوی کے لاش بھی ملی تھی یعنی یہ پوسٹر پر ڈروائنگ انہوں نے ہی بنائی تھی جیا نے شہر کے بہت سے لوگوں سے یہ کہانیاں سن رکھی تھی کہ شاید ان سب لوگوں کے مرنے کے پیچھے کسی چڑیل کا ہاتھ ہے وہ ان پوسٹر میں بنی چڑیل کو بڑے دھیان سے دیکھتی ہے اور اس کے بگل ہی لگے دوسرے چڑیل کے پوسٹر کو نکال کر اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہے اس کے بعد جیا چپ چاپ اپنے گھر چلی جاتی ہے اب ایک کام کرتی ہوں اس چڑیل کے پوسٹر کو اپنے گھر کے پیچھے اس دیوار پر لگا دیتی ہوں تاکہ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس پوسٹر پر نظر رکھ سکوں جیا ٹھیک ایسا ہی کرتی ہے اور دیوار پر پوسٹر لگا کر گھر کے اندر چلی جاتی ہے اب اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ پوسٹر ساف ساف دکھ رہا تھا جیا ہر وقت اس پوسٹر پر نظر رکھنا شروع کرتی ہے لیکن کئی دن بیٹ جانے پر بھی اسے کچھ نہیں دکھتا لیکن ایک دن جب جیا سکول سے لوٹ کر اپنے کمرے میں کھانا کھا رہی تھی تب ہی اس کی نظر باہر چڑیل کے پوسٹر پر پڑتی ہے اسے دیکھ کر وہ دنگ رہ جاتی ہے کیونکہ پوسٹر میں سے اب چڑیل غائب تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے پوسٹر میں سے چڑیل غائب ہے یہاں پکا کوئی بڑی گڑھ بڑھ ہے مجھے پتہ کرنا ہوگا کہ یہاں پر چل کیا رہا ہے جیا چھپ کر کھڑکی سے باہر آس پاس دیکھنے لگتی ہے اور تب ہی باہر کا نظارہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین کھسا باہر وہی چڑیل پوسٹر میں سے نکل کر آئی تھی اور بائک سے جا رہے ایک آدمی کو روک کر اس کو کھا رہی تھی یعنی میرا شخص ہی نکلا یہ پوسٹر والی چڑیل ہی ہے اس سب کے پیچھے مگر اب میں کروں تو کروں کیا کسے بتاؤں جیا چڑیل پر ابھی بھی نظر رکھے ہوئے تھی اور وہ دیکھتی ہے کہ چڑیل اس آدمی کو آدھا کھا کر اس کی لاش وہیں چھوڑ دیتی ہے پھر واپس پوسٹر کے اندر چلی جاتی ہے ہاں پولیس کو بتاتی ہوں شاید وہی میری کچھ مدد کریں لیکن جیا بھلا پولیس کوئی چڑیل کی کہانی پر یقین کیوں کرے گی کھلٹا وہ سمجھیں گے کہ میں بچے ہوں اس لئے صرف جھوٹ مٹ کے کہانیاں بنا رہی ہوں مگر اب میں کروں تو کیا کروں بہت سوچنے کے بعد جیا کو اب صرف ایک ہی انسان نظر آتا ہے جو اس کی مدد کر سکتا تھا اور وہ تھی جیا کی چچیری بہن مولی مولی کالیج میں پڑھتی تھی اور وہ کافی سمجھدار تھی جیا جلدی سے مولی کے گھر جاتی ہے اور اسے ساری بات بتاتی ہے کیا؟ کیا تمہیں پورا یقین ہے جیا کہ تم نے چڑیل کو دیکھا ہے دیکھو تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اس لئے تم سوچ سمجھ کے بولنا ہاں ہاں مجھے پورا یقین ہے مولی میرا کوئی وشفاث کرے نہ کرے لیکن تم ضرور کروگی کیونکہ تم جانتی ہو کہ میں اتنی زیادہ بے وکف نہیں ہوں کہ بھوت اور چڑیل کی جھوٹی موٹی کہانیاں بناوں گی ہاں جیا پر اب آگے کیا کر سکتے ہیں ہمیں وہ سوچنا چاہیے ورنہ وہ چڑیل دھی میدھی میں شہر کے سبھی لوگوں کو مار دے گی وہ بھوتیا پکچر مولی جس پکچر کا وہ پوسٹر ہے نا ہمیں وہ پکچر کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہیے کیا؟ کیا؟ اس میں ہے کیا؟ یہ صحیح کہا تم نے میں ابھی اپنے لاپٹاپ پر دیکھ کر تمہیں اس پکچر کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہوں جیا مولی اپنا لاپٹاپ کھول کر دیکھنے لگتی ہے تب ہی وہ جیا سے کہتی ہے جیا یہ دیکھو اس فلم میں جس ایکٹرس نے کام کیا ہے یعنی کہ پکچر میں جو چڑیل بنی ہے وہ اب مر چکی ہے کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو مولی؟ جلدی بتاؤ یہ سب کیسے ہوا؟ جیسے یہ پکچر ختم ہوئی اس ایکٹرس کی اوچھی بیلڈنگ سے گرنے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی مولی پھر تو ہمیں اس ڈیریکٹر کے گھر جانا چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ اس کی پتنی صرف پکچر میں ہی نہیں بلکہ سچ مجھ میں چڑیل بن گئی ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو جیا چلو چلتے ہیں جی اور مولی جلدی سے اس ڈیریکٹر کے گھر پہنچ جاتی ہیں اس ڈیریکٹر کا نام سبحاش تھا جی اور مولی اسے ملتی ہیں اور اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہیں میری حال ہی میں اس سے شادی ہوئی تھی جب میں نے یہ بھوٹیا پکچر بنانا شروع کیا تب اس نے زد کری کہ چڑیل کا رول وہ ہی کرے گی اصل میں اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی اور اسی لیے پکچر میں جن جن سینز میں اسے لوگوں کو جھوٹ موٹ میں مارنا تھا اس نے سچ مچ میں ہی ان لوگوں کو اصلی چاکو سے مار ڈالا اسی وجہ سے ہماری ٹیم کے کئی لوگ مارے گئے اور تو اور جب میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تب اس نے مجھ پر بھی حملہ کیا لیکن میرے ہاتھ سے اسے دھکا لگ گیا اور وہ بیلڈنگ سے نیچے گر کر مر گئی اور اب وہ ایک چڑیل بن گئی ہے اور سب کو مار رہی ہے اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اس نے ہمارے دوستوں کو بھی مار دیا ہے ہم لوگوں کو کچھ کرنا ہی ہوگا پہر اب ہم کیا کریں کیسے روکیں اسے اگر وہ چڑیل پوسٹر سے ہی نکل کر سب کو مار رہی ہے تو کیوں نہ ہم شہر کے سارے پوسٹر نکال کر ایک جگہ اکٹھا کریں اور انہیں جلا دیں ٹھیک ہے پھر ہم اب بنا سمجھ برباد کیے جلدی سے چلتے ہیں ہم سب سارے شہر کے پوسٹرز جمع کر کے جنگل کے پاس ملیں گے پھر کیا تھا سبحاش جی اور مولی شہر میں الگ الگ جگھومی جا کر پوسٹرز نکالتے ہیں اور اسے جمع کر کے جنگل کے پاس خالی میدان میں لے کر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر دیر کس بات کی جلدی سے ہم ان پر پیٹرول ڈال کر انہیں جلا دیتے ہیں جی اور مولی سبھی پوسٹرز پر پیٹرول ڈالنے لگتی ہیں لیکن تبھی سب پوسٹرز میں کچھ حلچل ہونے لگتی ہے جلدی کرو جیا ماچس جلاو جلدی لیکن تیز ہوا چلنے کی وجہ سے ماچس جلی نہیں پا رہی تھی تبھی اچانک پوسٹرز میں سے چڑیل باہر نکل کر آتی ہے تبھی جیا کی ماچس سے آگ جل جاتی ہے اور وہ آگ کو پوسٹرز میں پھیک دیتی ہے ایسا کرنے سے سبھی پوسٹرز تیزی سے جلنے لگتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں ساری چڑیلیں جل کر راہ ہو جاتی ہیں اور جیا مولی اور سبحاش چین کی سانس لیتے ہیں وہ واپس شہر میں اپنے گھر چلے جاتے ہیں موسیقی